سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور براور میں جو نوٹیفکیشن بہل ہے اسے ضرور پیس کر دیجئے تاکہ میری ہر نائی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ہماس لائف سٹائل کیسے آپ سب مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے آج آپ لگ لیے ایک اور یمی سے سنیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے چکن چیز کریپس بہت ہی یمی سے ہوتے ہیں اور بچوں کو بہت ہی پسند آئیں گے تو چینل چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو ٹیبل سپون آئل اور اس میں میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاس چاپ کر کے جس طرح سے ہم اوملیٹ کے لیے پیاس چاپ کرتے ہیں اس طرح سے ہم پیاس کو چاپ کر لیں گے اس کو ہم کریں گے ہلکا سا سوٹے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ بوائل ہوا چکن آپ چاہیں تو یہاں پہ ایک کپ چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں یا آپ چکن کی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں مسالوں میں میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف ہاف ٹی سپون سب چیزیں ڈالی ہیں میں نے اس میں تو ہاف ٹی سپون ڈالا ہے سالٹ ہاف ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اس میں گارلک پاودر ہاف ٹی سپون چکن پاودر ہاف ٹی سپون زیرا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے کالی مرچ بہت ہی سمپل سے مسالے ہیں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تین ٹیبل اسپون کیچپ اور ون ٹیبل اسپون اس کے اندر میں ڈالوں گی سویا سوس کا اور بس ہم اسے اچھا سا کر لیں گے مکس کیونکہ میں یہاں پہ بوائل چکن لے رہی ہوں اس لیے مجھے اس کو زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چکن کا کیمہ یا ویسے چکن کی بوٹیاں لیں تو آپ اسے فائیو منٹس کے لیے ڈھک کے ہلکا سا پانی ڈال کے پکا لیں اب میں نے اس کے اندر ون ٹیبل اسپون بھر کے ہر دھنیا ڈال دیا ہے چاپ کر کے اس کو بس اچھے سے مکس کروں گی کہ مسالے اچھے سے اس کے اندر رج بس جائیں اور اس کو میں تھنڈا کر لوں گی اب ہم آتے ہیں اپنے کریپس کے بیٹر کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ون فورٹ ٹی سپون کالی مرچ ون فورٹ ٹی سپون سالٹ اور ون فورٹ ٹی سپون ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اوریگانو آپ اپنے حساب سے اس میں کوئی بھی ہرب ایڈ کر سکتے ہیں ایک جائے گا اس کے اندر انڈا اور اب تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ پانی اس کو بیٹر کو بنانے کے لیے یوز ہوگا میدہ آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ لے لیں ایک کپ میدہ میں تقریباً پانچ سے چھے کریپس آپ کے تیار ہو جائیں گے اب اس کو میں اچھے سے کر رہی ہوں میکس اور اس کی کنسسٹینسی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ڈیڑھ کپ ایک کپ میدے میں میں نے ڈیڑھ کپ پانی شامل کیا اور یہ اس کی بہت ہی اچھی سی کنسسٹینسی جو ہے وہ فارم ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک نانسٹک پین اور اس کو میں نے ہلکا سا بریش کر لیا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا پین میرا زیادہ گرم ہو گیا تھا تو اب میں نے اس کی آنچ کو کر دیا ہے ہلکا اور ہاف کپ کے قریب میں نے اس کے اندر کریپ کو ایڈ کر دیا ہے جو کہ خود ہی پھیل جائے گا یہ آپ ہلکا سا پین کو گھوما کے اس کے اوپر پھیلا لیں بیسکلی ہمیں پتلی پتلی سے اس کی روٹیاں مرانی ہے اور جب یہ ایک طرف سے سک جائے تو ہمیں اس کو پلٹ دینا ہے دوسری طرف اسی طریقے سے ہم اپنے سارے کریبز کر لیں گے تیار اور اب آ جاتے ہیں ہم اس کی اسیمبلنگ کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک کریپ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ہیچے ڈال دیا ہے موزرائلا چیز اور پھر اس کے اوپر ون ٹیبل اسپون بھر کے میں ڈال دوں گے چکن کی فیلنگ اور اس کے اوپر پھر میں تھوڑا سا جو ہے وہ چیز پلیس کر دوں گی چیز کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں فیل اب یہاں پہ میں جو ہے اس کی کر رہی ہوں فولڈنگ اگر آپ کو فولڈنگ کرنے میں کوئی مسئلہ ہو اور یہ اس طریقے سے نہ ہو تو آپ ٹوٹپک یا شاشلے کے سٹک جو ہے اس کو انسرٹ کر کے اس کو منیج کر سکتے ہیں تو کچھ کریپ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ بند ہو گئے تھے صحیح طریقے سے اور کچھ جو ہے وہ نہیں ہو رہے تھے تو ان کو میں نے ہاف ہاف ٹوٹپک جو ہے وہ کر کے اس کو اسیمبل کر لیا پین میں لیا ہے میں نے تھوڑا سا آئل اس کو ہم ڈی فرائے نہیں کریں گے بس ہلکا سا شیلو فرائے کریں گے کیونکہ ہر چیز پکی ہوئی ہے ہمیں صرف اس کو شیپ دینا ہے اور اس کو اوپر سے ہلکا سا کرنا ہے کرسپی تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ میں اس کو سیک رہی ہوں اور بہت آرام سے جو ہے یہ وہ جوڑ گئے ہیں اور ایک آت میں جو ہے وہ مسئلہ ہوگا جوڑنے میں تو اس کو میں ٹوٹپک سے جو ہے وہ اسیمبل کر لوں گی مزیدار سے کریپ سیار ہیں بس آپ بچوں کو دینے سے پہلے یہ دھیان رکھئے گا کہ اس میں سے ٹوٹپک نکال دیں اور یہ دیکھیں آپ اس کو بچوں کے لنج بوکس کے اندر بھی دے سکتے ہیں اور آپ اسے شام کے سنیک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اسے بریک فاسٹ میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کتنا اچھا اور مزیدار سا چیزی سا ہمارا جو ہے وہ چکن چیز کریپ جو ہو گیا ہے تیار اور اب میں اس کو انجوائی کروں گی شام کی چائے کے ساتھ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا میری ریسپی کو سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ